بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے کسی اور کرکٹ میں کو نہیں ملی چار اکتوبر انیس سو چیانوے نیروبی کے اندر پاکستان بمقابلہ شرلنکا سنتیس بولوں کے اوپر سینٹسی بنی اور اس کے بعد شاہد خان آفریدی نے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک کے بعد ایک ایسا کارنامہ وہ کرتے ہی چلے گئے کہ دنیا کرکٹ میں ان کا بہت زیادہ نام ہوا پاکستان کرکٹ میں آج بھی بہت بڑے سٹار شاہد خان آفریدی ہے لیکن آج کے دن شاہد آفریدی کی اب کیا خاص بات ہے یہ آپ ہی سوچ رہے ہوں گے شاہد آفرید وہ آدمی ہے میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں باقی پر شاہد آفریدی بتائیں گے شاہد آفریدی جنہوں نے شرلنکا کے خلاف جو ایک سو دو رنس کی شاہد آفریدی نے اننگز کھیلی تھی چالیس گندوں پر اس سے پہلے شاہد آفریدی کے سات گھنٹوں یہ رہے ہیں نیروبی میں ایک ہی روم میں کیا ہوا تھا اس میچ سے ایک رات پہلے کیا شاہد آفریدی رات کو دو تین مرتبہ اُڑ گئے تھے کیا انہوں نے کچھ اور دیکھ لیا تھا کیا کوئی خواب دیکھا تھا شاہد نے کیا ہوا تھا بتائیں گے شاہد آب کبیر شاہد آب السلام علیکم سب سے پہلے اور کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں والکم السلام آسر بھائی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک لے جاؤں آپ کو پیچھے پھر چھوڑی سال پہلے کیا ہوا سب چلے یہ بتائیں شاہد خان آفریدی کے ساتھ آپ کراچی میں آپ کھیل تو رہے ہوں گے آپ ان کے کپتان بھی رہے ہیں کیسا اس ایننگ سے پہلے شاہد خان آفریدی کا نام تھا یہاں کراچی میں کیا سورتحال آسر بھائی شاہد ان لوگ خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جو بولتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے اپنی لائف میں جو اپنی زبان سے کچھ گویاں وہ پوری ہو جائیں ایک دو انسیڈنٹ ایسے شاہد میری لائف کے اندر اور بہت سے ہوں گے ڈیفنیٹلی لیکن جو میں نے خود دیکھے ہیں اور شاہد نے اس کا ذکر آپ کو پتا ہے میں نے جب بک لکھی ہے اس کے اندر وہ ذکروں نے کیا بھی ہے انڈر آئیٹین انڈر سکسٹین انڈر فورٹین ہم ساتھ کلب کرکیٹ بہت سارے کرکیٹ ہم ساتھ کھیلی اور شاہد جائے ہم ساتھ بہت کاغ نہیں تھا آپ کو پتا ہے یہ که کسی düстроین بہت اس کی خاش اور مزایت کی یا ہے ぶہت سارے کرکیٹوں بہت سارے کرکیٹ کے excited سارے کرکیٹ اسی کسم کی کئی اس کی شروی سے تا اور و کیونکہ ہم نے ا��하면 کلپ کے اندر بہت مستی ملاک کرتا تھا بہت سارےuely بے سارے زب �ی کھر اہم س Lars اگر خلو ہم سارے کی Hun صرف موسیقی 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 تو وہ اس ٹیم کو کہتے ہیں کہ میں نے اچھی پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ نے کہا کہ یہ شاہد بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہا کرا دو جب شاہد نے بات کی تو وہ اس ٹائل ہے وہ نے اس نے یاد ہے اس کی بات کی اس نے بلا کہ کہ اپنی بھائی بھی تین میں آنے والا ہے بس فکر نہیں کرو میں نے کہا کہ ان شاء اللہ جاہاں جائے اور پر فارم کرو تو نہیں ہاؤ گے تو یہ بات مجھے یاد ہے اس کی کیونکہ یہ اس نے مجھے خود بولی دی اور پھر مجھے یاد نہیں کہ شاید مجھے یہ بات اس نے کی اور ہم جب کینیا پہنچیں گے تو وہ ہاں پہ موجود ہوگا ہمارے ساتھ تو جب وہ بڑا 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 انسیننٹ تھا جب ہم کینیا میں تھے تو مجھے یاد ہے وسیم بھائی کے شد فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی جو وسیم بھائی واپس جا رہے تھے تو یہ آئے تو ایزے بولر تھے دیکھر یہ چلے تھے کہ وہ لیکس پینر ہے کوئی شاید آفرید ہی اس کو بھیج رہے ہیں اس کسیم کے معاملہ چل رہے تھے تو میں تو جانتا تھا شاید کو رشاند وسیم بھائی وغیر اتنا نہیں جانتے تھے کہ شاید بیٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہمارا نیت بھائی دورت جب وہ نیت ختم ہوا مطلب ان میں آپ کو پتہ ہو ستا ہے بولرس کو ای بیٹنگ نہیں ملتی تھی ہم سایید میں کھڑے ہوگے اے بھائیство راخیز بھائی تے ساید بھائی دورت ہوگے تو ان میں نے دنیا تھے بات کرتے کی unsere تحارب بھائیت بھائیں جا یہ شاید کو بنچک ماں دوسرک ہونے CU شکر تھا کہ آپ کو دو سو نووش شری لنکا نہیں کرنے تھے یا کچھ ایسی معاملات تھے کہ وہ رن ویڈ کا اس کا چکر تھا تو واسیم بھائی نے ایسی بولا سایر بھائی کو اور رمیز بھائی کو کہ یار اس کو جو ہے نا اگر اس دروں تو رن نیٹ کیس کو پر بیٹنگ کرنا اور واسیم بھائی بھائی چھلے گا اب ہمیں گیا بتا تھا کیا سٹوری ہونے والی ہے یا لائف میں اس کی کیا چینجز آنے والی ہے اب آپ یہاں روک جائیں ابھی تو میکچ میں جو ہوا وہ تو سب نے دیکھا اس میں تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن میکچ سے ایک رات پہلے بھائی کیا ہوا تھا آپ اسے م limoepte آپ شروع سے بنا تھے یا آپ کو بناوا کیسے ہوا تھا یہ ملوepte کا سلسلہ کیسے ہوئا اب اس وقت ہے میں بھی بڑا ینگ نیا نیا آیا تھا ٹیم کے اندر اور شاید بھی نیا آیا تھا اسٹرم تو جسی انہوں نے باتنگ کی تھی اور بڑے چھکے وکے کرائے تھے نیڈ پہ انہوں نے میرا خال بہت شاید کسی نے ان کو بولا ہو کہ تم کھیل روکل یا جو بھی ہے آپ کو پتہ ایک دن پہلے بتا رہتے ہیں یا صبح بتاتے ہیں تو زن ہم جب واپس ہوتل گئے تو جا کے دو بہر میں ہم سو گئے تو سو کے جب یہ شام میں مغرب سے کچھ دیر پہلے تھوڑی دیر کچھ دیر کچھ تائم رہی ہے نا مغرب کا تو میں نے ان کو اٹھایا میں نے کہا اڑ جو یا اور نماز پڑھ لو ٹائم نکلنے والا ہے اثر کا تو اس نے مجھے بولا کہنا یا کپتان تم نے مجھے اٹھا دیا اس وقت میں جہسوریوں کو مار رہا تھا چھکے مار رہا تھا اور پچاس کرنے والا تھا میں نے باقی کے پچاس صبح کر لینا ایسی ہستے میں میں نے کہا نماز پڑھ لو نکل جائے گا تو مجھے کیا پتہ تھا یا صبح یہ جو خواب وہ دیکھ رہا تھا اور جو اس نے الفاظ استعمال کی وہ صبح پور ہو جائیں گے اور جب صبح ہمیں یاد ہے درےشن روم میں شہر کب ہم میٹھے ہو تھے تو یہ ساری چیزیں بات ہو گئی تھی کانورسیشن اور ساید بھائی نے یہ بات بولی تھی کہ اگر 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 اکپر سے سالیم الائی اور ساید امار اپن کیا تھا تو سالیم الائی اور ساید امار اپنر گئے تو یہ بات کی ہوئی تھی نمیز بھائی بتا رہے تھے کہ ساید یہ بولا تھا تو تم جاؤ گے اور اگر جلدی آؤٹ ہوگے وہ چلے جائیں گے میرا خل میں شہد سالیم الائی اور ساید بھائی شہد آٹ نو کتنے اور کھیل گئے تو اس کے بعد آؤٹ ہوئے تو رمیز بھائی نے بولا جاؤ تم تو اس نے کیا کیا بلہ اٹھایا بلہ اٹھا کی اندر اس وقت وکار بھائی نے جب یہ شاید اندر جا رہا تھا وکار بھائی نے کھل گئی تھی کہ یہ بلہ ایک جو بلہ تھا یہ ساید ریسی نمسو ڈایا تھا وہ وکار بھائی کا بیٹ تھا اور وہاں بکار بھائی کو دیا تھا سچن ٹنڈوگر نے وہ بیٹ وکار بھائی تو حیرت میں تھے کہ آج پہلی دفعہ یہ آیا ٹیم میں لڑکا اور بیٹ اٹھا گے چلا گیا موٹ نہ پوچھا نہ پاچھا تو ان کی تو آواز بھی نکلی زیر سے باتیں چیخ تو سکتے نہیں تھے وہ اب وہ توسری بولی اس سے سوٹ کی اور چھکا تو اتنا انترسٹنگ اس کا وہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کتنا کیجول ایکٹ اس آردبی کا شروع سے تھا اور پورا کریئر رہا ہے آپ کو پتہ ہے اور میں سمجھتا اس کی سکسس یا اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ بڑا نیچرل تھا اور ابنسی اس کے ماں باپ کی دعا تو ہوگی جو میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں جو دعائیں لیتا تھا اپنے باپ کی ماں کی رسپیکٹ بہت کرتے ہیں آپ کو حضرت ہے تو میں بھینogensوں کو دیکھرا تھا اپنے بڑے بھائی طارق آفریدی کی بار رسپیکٹ کرتے تھے اور بہت بڑے رول ہے طارق آفریدی کا ساید افریدی کو ساید افریدی بنانے میں تو وہ تو کیاوول آپ کو ایک ب Pezt میں بھی ٹیم کا حصہ دا ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا persuadewakaan بھائی کے ب Lucas بھگیر پوچھے بگر باس آیا تم شایئی کی دعا ب público 들어ρε prostu محاق نے حضرت stopٹی контр players مجھے بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کا اور جو یہ ساری باتیں اس نے ٹور پہ یا میں رکال کرتا ہوں مجھے یاد آتی تو بڑا مزا آتا ہے سوچ کے اور آپ کو بتا ہے اس نے بیک بک پہ بھی یہ زکر کیا مجھے آج کا دن مجھے پھر یاد آرہا ہے وہی ریسن روم وہی ہوتیل وہی ساری باتیں تو میں تو بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لیے اور شاید آفیدی کے لیے آپ بھی یاد کرتے ہوں گے آپ پہ روم میٹ وہ بنے جب یہ کر کے آگیا یہ کارنامہ اس کے بعد ایڈیٹوڈ کیسا تھا ایڈیٹوڈ آپ کو بتا ہے آج تک بیسی ہے ابھی بھی جب ملتا ہے تو آپ کو بتا ہے کبھی پیٹ پکڑ لے گا کبھی کچھ کر لے گا تو شاید آفید ہی بیسی ہے جیسا تھا میں نے دیکھا کیونکہ بڑا نیچرل سا آدمی شروع سے وہ ہے سے بہت مکم کرتے ہیں کہ کوئی کس بھی رہتے ہیں آپ کو بتا ہے کچھ انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں وہ لائن کروز کر دیتا ہے لیکن میرے نہیں خیال وہ انٹریشلی کرتے ہیں وہ وہ نیچرل آدمی ہے وہ اسی طرح اس ایک میں وہ کار جاتے ہیں سم ٹائم تو میں نہیں دیکھا شاید آفید ہمی چیزی بھی چینجی موسیقی 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 شاید آفریدی کے اپیرنس جہاں بھی ہوتی ہیں آپ کو باتا ہے بڑے یونیک سے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ان کا سٹائل ہے تو بہت جلدی بچے بڑے کیا ہر آدمی بڑا ان کا ان کے اثر میں آجاتا ہے تو شاید آفریدی اچھا موٹیویٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو لڑکوں کو باتا ہے بڑے دل سے کرکٹ کھیلتے رہے اور آج کل جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آج کل جو کریکٹر جو شاید آفریدی شویب اختر ایون واسیم بھائی یہ بڑا مسنگ ہیں آج کل یہ کریکٹر میں ہو کریکٹر تو میرا خواہد میں ان لوگوں کو دیکھ کے آج بہت ساری جنریشن کو سیکھنا چاہیے اور ان میں سے یہ نہیں تھے کہ یہ جو شاید آفریدی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان ڈیسپلین وغیرہ وہ سب میں چلتا رہتا ہے انیل بیس لیکن جو شویب اختر شویب اختر بنے یا شاید آفریدی شاید آفریدی بنے وہ بنے کس لیا وہ جو چیزیں آپ نے ان سے حاصل کرنی ہے وہ اصل چیزیں کیونکہ مہنس سے نہیں بھاگتے تھے شاید آفریدی بڑا جگرے والا پلیئر تھا آپ کو بتا ہے وہ لڑکے کھیلتے تھے یہ فائٹنگ اسپلٹ بہت زبردستی ان کی تو وہ ساب چیزیں سیکھنے والی ہے جنگ جنریشن بلکل ٹھیک ہے کسمت میرا نہیں خیال ہے کسمت جو شاید آفریدی کی پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے کسمت کا ایک بہت بڑا دخل شاید آفریدی کی لائف کے اندر بھی ہے بلکل بلا شبہ چار اکٹوبر انیس سو چھانوے کو جو سفر شروع ہوا حالانکہ ان کا ڈیبیو اس سے پہلے میچ میں ہو چکا تھا لیکن اس میچ میں ان کی قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ راج کیا شاید آفریدی نے اس کے بعد سے تقریباً کافی پندرہ سولہ برس تو ان کا وہ ریکارڈ بھی رہا اور اس کے بعد پھر وہ کورے انڈریسن نے توڑا اور اس کے بعد پھر ایبی ڈیویلیس کے پاس اب تیز ترین سینسی کا ریکارڈ ہے لیکن جو بات شاہد آف کبیر کے پاس ہے جو یادیں شاہد آفریدی کی اس ایننگز کے حوالے سے یا شاہد آفریدی کے سفر کے آغاز کے حوالے سے وہ بھی کسی کے پاس نہیں بڑا اچھا لگا آج شاہد آف نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کی چار اکٹوبر کی جو وہ رات کی ولکے تین اور چار اکٹوبر کے درمیانی جو دل تھا جہاں شاہد آفریدی نے خواب میں ہی اپنا وہ خواب پورا کر لیا تھا جس کو دیکھ کر وہ پاکستان ٹیم کی طرف آئے تھے ایک بھلا کا کانفیڈنس ہے جتنا میرا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے ایک کانفیڈنس شاہد آفریدی میں جو نظر آتا ہے وہ آج بھی نظر آتا ہے جو وہ بولتا جاتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں لیکن بڑے کھرے اور سچے آدمی ہیں شاہد آف کو بہت شکریہ ہی ساری یادیں تازہ کرنے کا ایک ورتبہ پھر اس اس کو شاہد آفریدی دے بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ شاہد آفریدی دے کہتے ہیں جو بھی شاہد آفریدی کے پینز ہیں انتب کو مبارک آپ کا شکریہ شاہد آف آپ کا دیکھنے کا شکریہ خدا آپ